انسان کے سینے میں ایک دل ہے اور اس پر سب سے زیادہ جو اثر پڑتا ہے وہ حسن کردار کا ہے اور قرآن نے اس کی وضاحت بھی کی ہے وَلَّا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَا سَّيِّعَةُ کہ بھلائی اور برائی یہ دونوں یقصہ نہیں ہیں اِدْفَا بِالَّتِهِ اَحْسَنُ تو تم برائی کا جواب بھلائی سے دو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جو تمہارا قطر دشمن ہے جگری دوستو جائے اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ وَنْعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّيَّاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَعْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهِ وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا حَدِيَ لَهِ وَأَشْهَدُوا اللَّهِ لَا إِلَّا اللَّهُ عَدَهُ وَلَا شَرِيكَ لَهِ وَأَشْهَدُوا أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ مُبَارِكُ وَأَنَيْمَ الْعَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيَكَ مُحَمَّدًا وَعَلَىٰ عَلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّةُ وَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَامَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُعْتِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَعْدُ فَوْضًا عَذِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْهَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَفَاتُهَا وَكُلَّ مُهْدَفَةٍ بِدَعٍ وَكُلَّ بِدَعٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ذَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ بہترم حاضرین اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ بات واضح فرمائی ہے کہ ہم نے ان کو سارے عالم کے لئے رحمت بنا کے بھیجا دیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ آپ سب کے لئے رحمت بن کر کے آئے اور آپ کے احسانات سب کے اوپر ہیں اس حیثیت سے آپ کا تعرف کرانا چاہیے آپ کی صیرت کا تعرف کرانا چاہیے کہ کس طرح سے اس میں رحمت کا پہلو ہے سب کے لئے رحمت عالم کی زندگی کا صحیح تعرف نہ ہونے کی وجہ سے بھی بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہے بدگمانیاں پیدا کی جاتے ہیں اور جو سرپسند لوگ ہیں وہ اپنے مقاسد میں کامیاب ہو جاتے ہیں لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں تو ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعرف کرائیں اور آپ کے جو عظیم احسانات ہیں انسانیت پر ان احسانات سے لوگوں کو متعرف کرائیں لوگوں کو بتائیں اس کام کی بھی بہت اہمیت ہے آپ کی رحمت کا جو پہلو ہے وہ بھونہ بھون ہے اور ایک خاص بات اس کی یہ ہے کہ عام طور سے اپنوں کے ساتھ سب لوگ بہت رام دل ہوتے ہیں کشادہ ذرفی کا مظاہرہ کرتے ہیں کشادہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں اپنے لوگوں کی غلطیوں کو بھی نظر انداز کرتے ہیں افو درگزر کا معاملہ ان کے ساتھ کرتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ آپ نے دشمنوں کے ساتھ بھی بہت ہی فراخدلی کے ساتھ معاملے کی دشمنوں کے ساتھ بھی بہت رحمت دلی کا معاملہ کیا اور یہ کردار کی بڑی خوبی ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ اچھا ہو کشادہ ذرفی کا ہو وسیع القلبی کا ہو رحمت دلی کا ہو افو درگزر کا ہو یہ بڑی خاص بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ چیز بہت نمائی طور پر ملتی ہے دشمنوں کے ساتھ بھی آپ نے بہت رحمت دلی کا معاملہ کیا بہت اچھا سلوک آپ نے ان کے ساتھ کیا اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے اپنے دشمن کے ساتھ اگر آپ اچھا سلوک کریں گے تو وہ بھی متاثر ہوگا انسان کے سینے میں ایک دل ہے اور اس پر سب سے زیادہ جو اثر پڑتا ہے وہ حسن کردار کا ہے اور قرآن نے اس کی وضاحت بھی کی ہے وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَا سَيِّعَا کہ بھلائی اور برائی یہ دونوں یقصہ نہیں ہیں اِدْفَا بِلَّتِهِيَا حَسَن تو تم برائی کا جواب بھلائی سے دو فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَّهُ وَلِيُّونْ حَمِيمٌ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جو تمہارا کٹر دشمن ہے جگری دوست ہو جائے گی یہ حسنِ سلوک کا اثر ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات بہت نمائی ہے دشمنوں کے ساتھ بھی آپ نے بہت اچھا معاملہ کیا رحم اور کرم کا معاملہ کیا ان کے ساتھ آپ نے مصالحت کی ان کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا معاملات کو صدارنے کی کوشش کی جب آپ حجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ میں یہود کے بہت سے قبائل تھے مضبوط حیثیت کے مالک تھے تجارتی لحاظ سے بھی مضبوط تھے ان کے پاس قلعے بھی تھے جنگی ساز و سامان بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد جو اہم کام آپ نے انجام دیئے ان میں سے ایک کام ہے جسے تاریخ میں میساق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے مدینہ ایگریمنٹ معاہدہ کیا آپ نے تو یہود کے ساتھ بھی معاہدہ کیا یہود جو آپ کے مخالف تھے اور آپ کے خلاف ریشہ دوانیوں میں آپ مصروف رہتے تھے آپ نے یہود کے تمام قبائل کو دیرے دیرے اس معاہدے میں شامل کیا اور سب لوگوں نے آپ کو اپنا سربراہ بنایا اور یہ معاہدہ ہوا کہ مدینہ کی حفاظت ہم سب لوگ مل کے کریں گے باہر سے اگر کوئی حملہ آور ہوگا تو یہاں رہنے والے سب لوگ مل کر کے مدینہ کا دفاع کریں گے اس کی ڈیفنس کریں گے ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو یہود کے ساتھ بھی آپ نے معاہدہ کیا بعد میں یہود نے خود معاہدے کی خلاف ورز کی اور اس کی وجہ سے ان کے ساتھ مختلف معاملات ہوئے لیکن آپ نے ان کو معاہدے میں شریک کیا نظران کے عیسائی آئے آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ان کو ان کے دین پر عمل کرنے کی آزادی دی اسلام نے دین کے معاملے میں کسی کے ساتھ جبر نہیں کیا ہے لا اقراح فی الدین دین اور عقیدہ کے معاملے میں انسان آزاد ہے اپنی مرضی سے جو دین چاہے وہ اختیار کریں تو آپ نے ان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی ان کے حقوق کو تسلیم کیا ان کے ساتھ بھی آپ نے معاہدہ کیا اور مشرقین کے ساتھ جو معاہدہ آپ نے کیا حدیبیہ کی مقام پر وہ بہت تاریخی نویت کا ہے سلح حدیبیہ کے نام سے جسے ہم جانتے ہیں آپ پوری صیرت اٹھا کے دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موقع تلاش کرتے تھے کہ کس طریقے سے معاہدہ ہو جائے دشمنوں کے ساتھ جنگ کی صورتحال ختم ہو ہجرت کر کے آپ مدینہ آئے مکہ والوں نے وہاں بھی چین سے نہیں رہنے دیا حملے کرنے لگے دفاع میں تلوار اٹھانی پڑی جنگیں ہوئیں لیکن آپ اس بات کی تلاش میں تھے کہ کسی طریقے سے صلح کا کوئی موقع ملے تو مسالحت کر لی جائے چنانچہ ہدہبیہ کے موقع پر آپ تو عمرے کے لیے جا رہے تھے آپ کے ساتھ سولہ سو صحابہ اکرام تھے احرام کے لباس میں تھے حدی کے جانور سار تھے لیکن مکہ والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کو نہیں آنے دیں گے ہدہبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ کیا وہ فوت کا آنا جانا شروع ہوا اور آخر میں ایک معاہدہ ہوئی تو اس معاہدے میں خاص بات یہ تھی کہ اس میں ایک بات یہ تیہ ہوئی کہ فریقین کے درمیان دس سال کے لیے جنگ بندی ہوگی مسلمانوں اور قریش کے درمیان مشرقین کے درمیان دس سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ اس میں تیہ ہوا اس لیے کہ جب امن کی حالت ہوگی تو اسلام کی دعوت کے پھیلنے کی مواقع سادہ ہوگی جب پرسکون حالات ہوں گے تب دعوت ہی کام ہوگا جنگیں ہو رہی ہے مسلسل سکون درہم برہم ہے تو ان حالات میں دعوت ہی کام بھی بند ہو جاتا ہے تبلیغ کا کام بھی بند ہو جاتا ہے تو آپ موقع کی تلاش میں تھے بظاہر آپ نے دب کے سلح کیا بات شرطیں اسی تھیں کہ مکہ سے اگر کوئی آ جاتا ہے مدینہ اپنے ولی کے اجازت کے بغیر تو مدینے والے اسے واپس کریں گے مدینے سے کوئی سلا جاتا ہے تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے آپ نے اس کو بھی مال لیا یہ تہہ ہوا کہ یہی سے واپس جائیں گے عمرہ نہیں کریں گے اس سال کوئی محمولی بات نہیں تھی مدینے سے سفر کر کے احرام کی حالت میں مکہ کے قریب آگئے ہیں مدیبیہ کے مقام پر کھڑے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم واپس جائیں عمرہ نہیں کرنا ہے کتنی شاک گزرنے والی بات تھی آپ نے اسوں بھی تسلیم کر لیا یہ سب اس لیے تھا تاکہ یہ سب جنگ کی جو قیفیت ہے یہ ختم ہو جائیں امن کے حالات قائم چنانچہ آپ دیکھئے سن چھے ہجری میں عمرہ کی صلح ہوئی اور اس کے بعد جب جنگ بند ہوئی تو آس پاس کے قبائل میں اسلام کو پھیلانے کا موقع ملا اور ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ صرف دو سال کے اندر اندر مکہ بغیر لڑائی بھیڑائی کے فتح ہو گئے آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہو گئے یہ صلح حدیبیہ کے نتیجت صلح حدیبیہ جو تھی یہ اصل میں مکہ کی فتح کی تمہید تھی اور اسی لیے جب وہ صلح ہو گئی واپس آنے لگے صورہ فتح نازل ہوئی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا اس کو فتح مبین قرار دیا گیا پہلی بار مسلمانوں کی طاقت کو تسلیم کیا گیا تھا اور ان سے معاہدہ کیا گیا تھا آج تک تو ان کے وجود کو ماننے کے لئے تیار نہیں تھا تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں تھا اس میں لکھا گیا ہے حَاظَ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمْبَدْ عَبْدُ اللَّهِ اور مشرقین کا جو نمائندہ تھا سوحیل تو آپ نے جہاں موقع ملا دشمنوں کے ساتھ سلائے کیا وہ معاملات کو معمول پر لانے کی کوشش کی حالات کو پرسکون بنانے کی اپنے کوشش کی اور جہاں تک دشمنوں کو معاف کرنے کا سوال ہے ان کے ساتھ افو درگزر کا سوال ہے تو ایسی ایسی مثالیں ہیں سیرت میں کہ آدمی اس کو پڑھ کے حیرت زدہ رہ جاتا ہے مکہ میں حالات سخت تھے شدید مخالفت ہو رہی تھی آپ نے مکہ سے باہر جا کر کے تلاش کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس دعوت کو قبول کرنے والے لوگ مل جائیں تو آپ نے طائف کا سفر کیا سقیف کا قبیلہ بڑا معزز قبیلہ تھا بہاثر قبیلہ تھا آپ نے سوچا کہ اگر اس قبیلے کے لوگ ایمان لے آئیں اور اسلام کی حمایت کے اعلان کریں تو بہت آسانی ہوگی دعوت کے کام میں تو مکہ سے سفر کر کے آپ طائف گئے طائف کے سرداروں سے ملے لیکن ان لوگوں نے بہت برا سلوک کیا آپ کے ساتھ اور نہ صرف یہ کہ آپ کی دعوت کو ٹھکڑا دیا بلکہ شہر کے عباسوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور جب آپ واپس آنے لگے تو آپ کے اوپر خرشت باری ہونے لگے پتھر پھیکے جانے لگے آپ کے قدم لہو لہا لوگے اس حالت میں باہر نکل کر کے ایک باغ میں جب آپ نے پناہ لی اور آپ نے اللہ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے کہ اللہ تو مجھے کل لوگوں کے حوالے کر رہا ہے میری جو قیفیت ہے میری جو حالت ہے اس کی میں شکایت تیرے علاوہ کسی سے نہیں کر سکتا اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کوئی غم نہیں آپ سوچئے کیا قیفیت تھی کیا عالم تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ملک الجبال کو بھیجا اور وہ خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اور مجھے بھیجا ہے اگر آپ حکم دیں تو یہ تائف کا شر دو پہاڑیوں کے درمیان ہے ان دونوں پہاڑیوں کو ملا دیا جائے اور تائف کی آبادی کو پیس کے رکھ دیا جائے آپ نے کہا نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو عباد لیا ہے یہ آپ کی رحمت ہے یہ آپ کا ظرف ہے یہ آپ کی کشادہ دی لی ہے دشمنوں کو معاف کرنا فتح مکہ کے موقع پر کعبہ کے سہن میں سب لوگیں کٹھا تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کر کے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے کون لوگ تھے وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کو مکہ میں رہنے نہیں دیا وہ لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کرام کو ستایا وہ لوگ تھے جنہوں نے ہجرت پہ مجبور کر دیا دشمنی اور عداوت میں کوئی قصد نہیں چھوڑی وہ لوگ موجود تھے آپ نے کہا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے انہوں نے کہا ہمیں آپ سے خیر کی امید آپ ایک شریف انسان ہیں آپ سے ہمیں خیر کی امید ہے آپ نے کہا آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تصریب علیکم اليوم ازہبو فانتمو تلقا کوئی معاخضہ نہیں تم سب کو آزاد کیا جا رہا ہے تم پر کوئی گریفت نہیں کتنی بڑی بات آپ جانتے ہیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب دشمنوں پر پتہ حاصل ہوتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں پاتہین کیا کرتے ہیں تو ایسے دشمن جو خون کے پیاسے تھے اور جنہوں نے ازہ رسانی میں کوئی قسم نہیں چھوڑی تھی آپ نے سب کو معاف کرتے ہیں نتیجہ کیا ہوا جوک درجوک لوگ اسلام میں داخلی ہے ید خلون فی دین اللہ افواجہ آپ نے اعلان کیا تھا فتح مقہ کے موقع پر کہ چند لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ کعبہ کی پناہ لیتے ہیں تو بھی ان کو نہیں چھوڑا جائے گا اس میں ایک نام اکرمہ ابن عبی جہل کا دیا آپ جانتے ہیں ابو جہل سب سے بڑا دشمن تھا اور کتنی تکلیفیں پہنچائی اس نے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ تھے ان کے لیے بھی آپ نے اعلان کر دیا تھا جہاں پائے جائیں گے مار دیا جائیں گے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے مکہ سے دھیرے سے نکل گئے اور یمن کی طرف چلے گئے ان کی بیوی ام حکیم وہ مسلمان ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اکرمہ کے لیے امان کی درخواست کرتی آپ ان کو معاف کر دیجی ان کے لیے امان کی زمانت دے دیجی اعلان کر دیجی اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک میں ان کو امان دیتا وہ بھاگی بھاگی گئی شاہل تک پہنچ گئے تھے ہی کرمہ وہاں جا کر کے انہوں نے ملاقات کی اور ان کو بتایا کہ اللہ کے رسول نے امان دے دی آپ اتمنان کے ساتھ میرے ساتھ چلیں آپ کے ساتھ کوئی کاروائی نہیں ہو اکرمہ آئے ان کے ساتھ مکہ کے جب قریب آئے تو اللہ کے رسول نے جو لوگ ساتھ بیٹھے تھے ان کو بشارت سنائی کہ ایک راکیب مہاجر آنے والا ہے اور اس کے بعد جب اکرمہ سامنے آئے آپ نے بڑھ کے استقبال کیا چادر بھی آپ کے کندے سے گر گئی آپ نے کہا مرحبن بر راکیب مہاجر گلے لگا لیا آپ ذرا سوچئے کیسا ضرب تھا آفو درگزر کا کیسا معاملہ تھا کیسے کیسے لوگوں کو مات کیا اکرمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آج کے بعد آپ سے زیادہ میرے نزدیک کوئی محبوب نہیں اور جتنا مال میں نے خرص کیا تھا جاہلیت میں اسلام کے خلاف اس سے دھگنا مال خرص کروں گا اب اسلام کے حمایت میں اور جتنی بہادری میں نے دکھائی تھی زمانے جاہلیت میں اسلام کے خلاف اب میں اسلام کے لئے تلوار اٹھاؤں اور اکرمہ اپنے اس خول پر جمع رہے اسلام لانے کے بعد تمام جنگوں میں شجاعت اور بہادری کا انہوں نے ثبوت دیا یہاں تک کہ جنگِ یرموک میں جامع شہادت نوش کر دی یہ اللہ کے رسول کا کردار دی دشمنوں کو معاف کرنا دشمنوں کے ساتھ رحم دلی کے معاملہ کرنا اپنوں کے ساتھ سب لوگ کرتے دشمن کے ساتھ یہ معاملہ اگر ہو تو یہ کردار کی عظمت کی دلیل ہوتی واشی ابن حرب جس نے غزوِ اہد میں حضرتِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا کتنا مڑا مجرم تھا حضرتِ حمزہ کے کتنا موچا مقام تھا اللہ کے رسول ان کو کتنا عزیز رکھتے تھے ان کو دھوگے سے مار دیا وہ شہید ہو گئے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واشی کو بھی معاف کر دیا واشی ابن حرب کو بھی معاف کر دیا اور آپ جانتے ہیں کہ اہد کے موقع پر ایسا مرحلہ بھی آیا تھا مسلمانوں کے پاؤں کھڑ گئے تھے اللہ کے رسول بھی زخمی ہو گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داعت شہید ہو گئے تھے آپ خون آلود ہو گئے تھے ایسے موقع پر کسی نے کہا کہ آپ ان کے لئے بددعا کیجئے آپ نے کہا اللہ انہیں معاف کر یہ جانتے نہیں ہیں یہ میری قدر نہیں کر رہے ہیں اس لئے کہ جانتے نہیں ہیں پہچانتے نہیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ بڑا نمائع پہلو ہے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنا ان کے ساتھ بھی افو درگزر کا معاملہ کرنا ان کے ساتھ بھی کشادہ دلی کا معاملہ کرنا اور آپ آزما کر کے دیکھئے اگر آپ کے کردار کے اندر یہ چیز ہوگی تو آپ کا دشمن بھی آپ سے متاثر ہوگا تو رحمت اللہ العالمین کا تعارف کرانے کی ضرورت ہے بتانے کی ضرورت ہے دنیا کو کہ تم کس کے خلاف ولد فرمیاں پھیلا رہے ہو تم کس کی توہین کر رہے ہو تم کس کی احانت کا ارتکاب کر رہے ہو جس نے انسانیت پر بڑے بڑے احسانات کیے ہیں اور سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے آیا تھا اور جو دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کرتا تھا تم اس کی توہین کر رہے ہو دنیا کے اندر آج جو انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے انسانیت کے احترام کی بات ہوتی ہے تکریم انسانیت کی بات ہوتی ہے کمزوروں کی حفاظت کی بات ہوتی ہے اس کا بیج اللہ کے رسول نے بولا دنیا کے اندر جو بہار آئی ہوئی ہے چاہے وہ حقوق انسانی کے تعلق سے ہو تکریم انسانیت کے تعلق سے ہو چاہے اور معاملات کے تعلق سے ہو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا فیض ہے یہ اسلامی تعلیمات کا فیض ہے یہ قرآن کا فیض ہے تعرف کرانے کی ضرورت ہے ایک تو خود ہمیں اسوہ حسنہ کو اختیار کرنا چاہیے اور آپ کی زندگی کا آپ کی صیرت کا صحیح طریقے سے تعرف کرانے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کی توفیق دے اور آپ کے حیاتِ طیبہ کا تعرف بسیع پیمانے پر کرانے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے آمین وآخر داوانا عن الحمدللہ رب العالمین اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولكم اجمعین فاستغفروه انہو الغفور رحیم